السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قصص الانبیاء میں آج جن نبی کا قصہ بیان کیا جائے گا وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد باری طالع ہے اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائک ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم سرعی گمراہی میں ہو اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر تھا حضرت عبداللہ بن عباس سمیت اکثر علمائی نصب کا کہنا ہے اس کا نام تارہ تھا اہل کتاب تارہ کہتے ہیں بعض علماء نے کہا یہ آذر اس بت کا نام ہے جس کی وہ پوجا کرتا تھا اس وجہ سے بھی اسے آذر کہنے لگے امام بن جریر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صحیح یہ ہے کہ اس کا نام آذر تھا شاید اس کے دو نام ہو یا ایک نام ہو دوسرا عرف ہو اور یہی بات کرینے کیاس معلوم ہوتی ہے واللہ ہو آلم حضرت ابراہیم کی کنیت ابو زیفان یعنی مہمانو والا مہمان نواز تھی مورخین فرماتے ہیں کہ تارخ کی عمر پچھتہ سال تھی جب اس کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ان کے علاوہ ناہور اور حاران بھی تارخ کے بیٹے تھے اور حاران کے بیٹے حضرت لوت علیہ السلام تھے مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے درمیانے بیٹے تھے حاران کی وفاد اس کے باپ کی زندگی میں اسی علاقے میں ہو گئی تھی جہاں وہ پیدا ہوا وہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی تاریخ و سیرت کے مسننفین کے ہاں یہی مشہور ہے ابن عساکر رحمت اللہ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے صحیح بات یہ ہے آپ کوسا یعنی بابل میں پیدا ہوئے حضرت عبداللہ بن عباد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ ابن مریم موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا عیسیٰ سرخ فام گھنگرے آلے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے موسیٰ گندمی رنگ کے فرابہ بدن کے تھے صحابہ کرام نے عرض کیا اور ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی یعنی محمد کو دیکھ لو مورخین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے نکاح کیا حضرت سارہ بانچ تھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تارخ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے لوت کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین سے کنانیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے وہ لوگ حران کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے وہاں تارخ دو سو پچاس سال کی عمر میں فوت ہو گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہرڈ میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ کلدانیوں کے ملک میں پیدا ہوئے جو بابل یا کربو جوار کے علاقے پر مشتمل تھا پھر وہ کنانیوں کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے یہی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے راستے میں وہ حران میں ٹھہرے جو اس زمانے میں کلدانیوں کے ملک میں شامل تھا وہ جزیرہ اور شام میں بھی رہے یہ لوگ ساتھ ستاروں کی عبادت کرتے تھے جن لوگوں نے دمشق کا شہر بسایا وہ بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے وہ قدب شمالی کی طرف مو کر کے کئی طرح کے الفاظ اور عامال کے ذریعے سے ساتھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں سے ہر دروازے پر ان میں سے ایک ایک ستارے کی عبادتگاہ بنی ہوئی تھی وہ ان کے نام کی عیدے مناتے اور قربانیاں دیتے تھے اسی طرح حران کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ اور بھتیجے لوت علیہ السلام کے سوا دنیا بھر میں لوگ کافر تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے اکل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوض فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے یعنی ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تم اللہ کو چھوڑ کر بطوں کو پوچھتے اور جھوٹی باتیں دل سے گھر لیتے ہو بلا شبہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اور اگر تم میری تقزیب کرتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تقزیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمہ کھول کر سنا دینے کی سوا اور کچھ نہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر کس طرح اس کا عادہ کرتا ہے یہ اللہ کے لیے آسان ہے کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے اور تم اس کو نہ زمین میں آجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں اور نہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست اور مددگار ہے اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اللہ سے ملاقات سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہے پھر ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے اسے مار ڈالو یا جلا دو مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اور ابراہیم نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو صرف دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دوگے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجوگے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا پس ان پر ایک لوت ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے میں اپنے پروردگار کی طرف حجرت کرنے والا ہوں بے شک وہ غالب حکمت والا ہے اور ہم نے ان کو اسحاق اور یاکوب ادا کیے اور پیغمبری اور کتاب ان کی اولاد میں ہی مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلح عطا کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے حضرت ابراہیم کا والد بتوں کو پوچھتا تھا چنانچہ آپ نے سب سے پہلے اسی کو توحید کی دعوت دی چونکہ سب سے زیادہ وہی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کی خیرخواہی کی جائے حضرت ابراہیم نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرق باپ کو بڑے پیار اور عدب سے تبلیغ کی مگر باپ نے اتنا ہی سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو سخت دھمکی دی ارشاد باری طالع ہے اور اے نبی اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابباجان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں ابباجان مجھے ایسا علم ہے جو آپ کو نہیں ملا لہٰذا میرے ساتھ ہو جائیے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا ابباجان شیطان کی پرستج نہ کیجئے بے شک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے ابباجان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں اس نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو میرے معبوتوں سے برگشتا ہے اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم پر سلام ہو اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا بے شکو مجھ پر نہائیت مہربان ہے اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا حضرت ابراہیم نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نہیں تو اس سے برات اور لا تالکی کا اظہار کیا ارشاد باری تالہ ہے اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی ابراہیم فرمائیں گے کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں وہ کہے گا آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا ابراہیم فرمائیں گے یارب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوہ نہیں کرے گا اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے پھر فرمایا جائے گا ابراہیم آپ کے قدموں میں کیا ہے وہ دیکھیں گے تو نجاست میں لٹھرا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھیک دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مظاہر قدرت دکھا کر ایمان و یقین کا عالی رتبہ اتا فرمایا تاکہ آپ اپنی امت کو دعوت توحید پر زور طریقے اور دلائل کی روشنی میں دیں ارشادِ باری طالع ہے اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی اجائبات دکھ لائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا وہ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سنت نازل نہیں کی اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے اگر سمجھتے ہو تو بتاؤ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں اور یہ ہماری دلیل تھی کہ جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کی مقابلے میں عطا کی تھی ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خوب علم والا ہے اس مقام پر اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مناظرے کا ذکر کیا ہے آپ نے یہ واضح فرمایا کہ روشن ستاروں کی صورت میں نظر آنے والے اجرام فل کی معبود ہونے کے لائق نہیں اللہ کے ساتھ ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ مخلوق ہیں جنہیں دھیکبال کی ضرورت ہے وہ خالق کے بنائے ہوئے اور اس کے حکم کے تابع ہیں کبھی طلوع ہوتے ہیں تو کبھی غروب ہو کر نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں جبکہ اللہ تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہ عزلی اور عبدی ہے اس کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں سب سے پہلے آپ نے یہ واضح کیا کہ ستارے یہ صلاحیت نہیں رکھتے اس کے بعد آپ نے چاند کا ذکر فرمایا جو ستاروں سے زیادہ روشن اور زیادہ خوبصورت ہے اور آخر میں سورج کا ذکر فرمایا جو نظر آنے والے اجرام فلکی میں سب سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے اور واضح کیا کہ یہ بھی کسی کے حکم کا تابع اور مسخر ہے جیسے کہ ارشاد باری طالع ہے اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم کو اسی کی عبادت منظور ہو اہلِ بابل بتوں کی پوجا کرتے تھے حضرت ابراہیم نے انہی سے بت پرستی کے بارے میں مناظرہ کیا تھا اور مجسموں کو توڑ پھوڑ کر اور ان کی تحقیر و تضلیل کر کے ان کا باطل ہونا واضح فرمایا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دوگے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجوگے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو دعوت غور و فکر دینے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دے دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم محتقف اور قائم ہو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سرعی گمراہی میں پڑے رہے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤگے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں جب ابراہیم آئے تو بت پر اس تو نے کہا کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو پھر انہوں نے شرمندہ ہو کے سر نیچے کر لیا اور ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں توف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی کیا تم اکل نہیں رکھتے تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا ان لوگوں نے ابراہیم کا برا چاہا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور انہی نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں پھر ان کو دہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا واپسی پر وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے پھر وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک امارت بناو پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا حضرت ابراہیم کی قوم سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید منایا کرتی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں جسے اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں آپ نے کلام میں توریا کیا تاکہ آپ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکیں اور سچے دین کی حقانیت واضح کر سکیں جب وہ لوگ عید بنانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے دیکھا کہ وہ بڑے شاندار محول میں ہیں اور لوگوں نے اپنے خیال میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے ترہ ترہ کے کھانے رکھے ہوئے ہیں تو ان کا مزاق اڑاتے ہوئے فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا تم بولتے کیوں نہیں پھر ان کی طرف مڑ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک زرب لگاتے گئے کیونکہ دائیں ہاتھ زیادہ قوی شدید تیز اور غالب ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں ایک بسولہ یعنی لوہے کا بھاری ہتھیار تھا جس سے بڑی لکڑی کارتے اور تراشتے ہیں وہی مار مار کر انہیں توڑ پھوڑ دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے بسولہ بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی بھی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آگیا اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے معبودوں کی درگت بنی ہوئی دیکھی تب انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا اگر ان لوگوں میں اکل ہوتی تو ان کے معبودوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا اس سے انہیں حق کی دلیل سمجھ آ جاتی یعنی اگر یہ بت معبود ہوتے تو کسی بھی بد اندیش کے خلاف اپنا دفاع کرتے لیکن اپنی جہالت ہماکت زلالت اور بےوقوفی کی بنا پر انہوں نے کہا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں یعنی وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے ان کی تحقیر اور تظلیل کرتا ہے اسی نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہے پھر ان لوگوں نے کہا اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گوا رہیں یعنی اسے بڑے اجتماع میں لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ سب لوگ اس کی باتیں سنیں اور اسے ملنے والی سزا دیکھیں حضرت ابراہیم کا بتوں کو توڑنے سے اصل مقصود وہی تھا کہ سب لوگ موجود ہو جائیں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا کیتا غلط ثابت کرنے کی دلیل پیش کی جا سکے جب سب لوگ جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مجمع عام میں لے آئے تو انہوں نے بات شروع کی اور کہا اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے مجھے ان کو توڑنے پر آمادہ کیا اس کلام میں بھی تاریز تھی اصل میں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی توجہ اسی حقیقت کی طرف مبزول کروانا چاہتے تھے کہ ان کے معبود تو بولنے سے بھی کاثر ہیں اس لیے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ محض عام پتھروں جیسے پتھر ہیں اور کچھ نہیں انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور انہوں نے کہا تم نے خود ہی یہ غلطی کی ہے کہ ان کے پاس کوئی چوکدار یا محافظ نہ چھوڑا تب انہوں نے سر جھکا لیے قوم نے لا جواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو سرکش اور متقبر شکست کھانے پر اپناتا ہے لہذا مشرق قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناو پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو غرص انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا جب وہ لوگ بحث و مناظرہ کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی رہی نہ شبا جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے تو انہوں نے ہماکت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقددار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا جیسے کہ ارشاد ہے تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ اور کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا ان لوگوں نے تو ان ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکھٹا کرتے رہے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندن دوں گی پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندن رکھ کر اسے آگ لگا دی آگ روشن ہوئی بھڑکی اور اس کے شولے بلند ہو گئے اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق بے رکھا جو ہیزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھسا دیا وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا پھر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بان دیا اور مشکے قز دیں اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے جہانوں کے مالک تیری ہی تعریف ہے تیری ہی بادشاہی اور تیرا کوئی شریک نہیں جب حضرت ابراہیم کو ہاتھ پاؤں بان کر منجنیق پر رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آنکھ بے پھیکا گیا تو آپ فرما رہے تھے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباد سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضبن اللہ ونعم الوکیل یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھیکا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کسی جمع کیا ہوا ہے سو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے پھر وہ اللہ کی نیمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا ابراہیم آپ کی کوئی حاجت انہوں نے کہا آپ سے تو کوئی کام نہیں ارشاد باری تعلیٰ ہے ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا کفار نے حضرت ابراہیم پر فتح پانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو ہلاک کر دیا کرو وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی چنانچہ حضرت عائشہ انہیں مار دیا کرتی تھی حضرت نافر رحمت اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی دیکھا کہ ایک نیزہ موجود ہے اس نے کہا یہ نیزہ کس لیے ہے فرمایا ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارا کرتے ہیں پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ سلگانے لگتی تھی ارشاد باری طالع ہے بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جوز غرور کے سبب کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ بیان فرمایا ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا حضرت ابراہیم نے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر دیا اس کی جہالت اور کم اقلی کو آشکار کر دیا دلیل کے میدان میں اس کا مو بند کر دیا اور اس کے سامنے سیدھا راستہ واضح فرما دیا علماء نصف مورخین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل چار سو سال بادشاہ رہا اس نے سرکشی ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کے بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا جب اسے حضرت ابراہیم نے اللہ وعدہ اللہ شریح کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا چنانچہ حضرت ابراہیم نے اس سے بحث کی اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اس کے سامنے دو آدمی پیش کیے گئے جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس نے ایک کو ہلا کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو ماف کر دیا اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دی ہے اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ اس کا موضوع مناظرے سے کوئی تعلق تھا بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں حضرت ابراہیم نے جو دلیل پیش فرمائی تھی اس کی فصاحت یہ ہے کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آسکتے لہٰذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیط کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے لازمی ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی فائل ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے انہیں اپنے نظام کا پابند بنایا ہے جو ستاروں ہواوں اور بادنوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارچ برساتا ہے اور ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر انہیں موت سے ہم کنار کر دیتا ہے اسی لئے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے چونکہ بحث میں اس کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا اسی لئے حضرت ابراہیم نے ایک اور دلیل پیش کی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بتلان ثابت ہوتا تھا اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لا جواب اور خاموش ہونا پڑا ارشاد باری طالعہ ہے ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے یعنی یہ مستخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے تو اس سورج کو بھی مغرب سے لے آ کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابن ہوتی ہے اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تُو یہ کام نہیں کر سکتا سو تُو اس قدر آجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور آجز ہونا واضح فرما دیا لہٰذا اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا اور اس کا موں بند ہو گیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اسی دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے تھے اس سے پہلے ان کا آمنہ سامنا نہیں ہوا تھا نمرود نے اشیاء خردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا لوگ غلہ لینے کے لئے اس کے پاس جاتے تھے حضرت ابراہیم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا اس نے حضرت ابراہیم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لئے اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارا اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ امدہ غلے سے بھرے ہوئے تھے انہوں نے کھانا تیار کیا جب حضرت ابراہیم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا زوجہ محترمہ نے فرمایا جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کا کہا اس نے انکار کر دیا اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی اس نے پھر انکار کر دیا اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کیا اور کہا تو اپنے لشکر جمع کر لے میں بھی اپنے لشکر جمع کرتا ہوں تولے آفتاب کے وقت نبرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لی اللہ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا اللہ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے انہوں نے ان کا گوش اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا اللہ نے اس کے ذریعے سے اسے چار سو سال عذاب میں مبتلا رکھا چنانچہ اس کے سر پر ہتوڑے مارے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لیے اللہ حافظ